بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع الامدوم کتاب زکاة درس نمبر سترہ میں نساب زکاة میں خلل آنے کے حکم پر گفتگو ہوگی نساب زکاة کے متعلقہ مسائل زیر بحث ہیں اور سال سے پہلے نساب زکاة میں خلل آ جانے کا حکم بیان کیا جائے گا متعلقہ فروعات اور مسائل شہید سانی کا تجزی اور تحلیل حکم مذکور کی عدلہ اور روایات پر بھی گفتگو ہوگی تو نساب زکاة اہم ترین شرائط میں سے تھا زکاة واجب تب ہوتی ہے مال میں جب اس میں نساب یعنی مال ایک خاص مقدار تک پہنچ جائے اور صفات نساب بھی تھی کہ مال کی جو شرائط اور صفات کہی گئی ہیں وہ بھی انہی قوالٹیز اور صفات کے ساتھ وہ مال موجود ہو تو بحث یہ ہے کہ اگر سال مکمل ہونے سے پہلے نساب کے اندر کوئی خلل اور کوئی شگاف پیدا ہو جاتا ہے کوئی خرابی آ جاتی ہے تو پھر وہ سال خراب ہو جائے گا اور وہ نساب پھر جب اس میں خلل آ جائے گا اذا فقد الشرط و فقد المشروطوں کے تحت پھر وہ وجوب زکاة بھی ساکت ہو جائے گا چاہے یہ اصل نساب میں خلل اور خرابی آئے یا پھر نساب کی صفات اور قوالٹیز اور شرائط میں سے کوئی شرط فاقد ہو جائے اس کی ایک مثال تو یہ لی جا سکتی ہے کہ اب حج کتنی عظیم عبادت ہے لیکن اس کے وجوب کی شرائط ہیں اساسی شرط ہے استطاعت کا حاصل ہونا استطاعت بدنی بھی ہے استطاعت مالی بھی ہے اس کے پاس اتنا خرچ اخراجات مال ہونا چاہیے کہ وہ آسانی کے ساتھ جو طریقہ کار ہیں وہ حج کے اوپر جائے اور وہاں کے اخراجات ویرہ انجام دے اپنے مناسق ویرہ کا انجام دے پھر واپس آئے اور پیچھے اس کے خاندان اور بچوں کے پاس بھی اتنا مال ہو کہ وہ آسانی سے اپنا کاربار چلا سکے تو اگر شرط نہیں ہوگی یعنی استطاعت نہیں ہوگی تو پھر وہ حاج اس پر واجب نہیں ہوگی اسی طرح زکاة واجب ہونے کے لیے نساب شرط ہے مال کی مقدار اور اس کی کچھ خصوصیات شرط ہے اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر زکاة بھی اس پر واجب نہیں ہوگی ایک بندے کے پاس نساب جتنا مال تھا اور صفات نساب بھی اس میں تھی لیکن سال کے اندر اگر وہ گیا ہے صفات خراب ہو جاتی ہیں یا نساب کی مقدار میں کمی آ جاتی ہے تو پھر زکاة ساقت ہو جاتی ہے اصل نساب میں خلل آنے کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس کے پاس پانچ اونک تھے ایک آدھ اونک تلف ہو گیا تو اب چونکہ نساب پانچ پہلا نساب تھا اگر جناب علی وہ نساب میں کمی آ جاتی ہے سال کے اندر تو پھر اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی اسی طرح چالیس بکریوں ہوتی ہیں اگر جناب علی بکریوں میں کیا آ جاتی ہے کمی آ جاتی ہے تعداد میں کمی آ جاتی ہے تو پھر بھی زکاة اس پر واجب نہیں ہوگی پورا سال ان نساب جتنی مقدار میں اس کے پاس حیوانات رہیں آخر سال تک صحیح و سالم رہیں تو پھر جا کر زکاة واجب ہوتی ہے نساب کی صفات میں سے کسی صفت میں خلل آ جائے مثال کے طور پر اس کے پاس جو حیوانات ہیں اونٹ گائیں بکریوں وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو کیاہو سائمہ ہوں یعنی خود چر کر گزارہ کرنے والی ہوں اگر سال کے اندر اسے اپنے حیوانات کو خود چارہ ڈالنا پڑتا ہے تو پھر وہ معلوفہ شمار ہو جائیں گی وہ صفت سوم سین کے ساتھ جو تھا وہ ختم ہو جائے گی تو پھر بھی زکاة ساکت ہو جائے گی یا ان حیوانات میں شرط تھی کہ وہ عوامل نہ ہوں عین کے ساتھ عامل یعنی کام کرنے والے نہ ہو بلکہ بیکار ہوں اور وہ کیا ہے جنگل و یبان میں چر کر گزارہ کرنے والے بھی ہوں اور کام بھی نہ کرنے والے لیکن اگر سال کے اندر وہ کیا ہے سیزن لگاتا ہے ان کو کام میں لے کے آتا ہے ان کو حل پہ جوتتا ہے ان کو جنابیدی پانی نکالنے کے لیے پرانے دور میں کونے میں سفادہ کرتا تھا بار اٹھانے کے لیے ان کو یوز کرتا ہے بیل گاڑیوں وغیرہ میں تو پھر وہ نساب کی جو صفت تھی وہ خراب ہو جائے گی اور پھر وہ زکاة اس پر باجب نہیں ہوگی شہید اول نے فرمایا ہے کہ اگر تو نساب میں کمی آئے یا اس کی صفات میں کوئی خرابی آئے غیر اختیاری اور جناب علی ازدراری طور پر ایسا ہو بیمار ہو گیا مر گیا یا کوئی اور مشکل پیش آ گئی مجبوری تھی اس کو بیچنا پڑ گیا تو اس صورت میں تو زکاة کا معاف ہونا واضح ہے کیونکہ اذا فاقد الشر تو فاقد المشروع تو لیکن اگر جان بوجھ کر وہ مالک جو ہے جس پر زکاة ہونا واجب ہونا چاہتی تھی وہ زکاة سے فرار حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے سال پورا ہونے سے پہلے نساب کی مقدار میں کمی کرتا ہے یا اس کی صفات کو خراب کرتا ہے نیت کیا ہے جناب زکاة سے فرار حاصل کرنا اگر ایسا کرتا ہے تو آیا زکاة معاف ہوگی تو شہید اول نے تو فرمایا کہ اگر اس طرح نساب کو خراب کر کے وہ زکاة سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے تو بھی زکاة پھر معاف ہو جائے شہید ثانی فرماتے ہیں اقوی نظریہ یہ ہے یعنی قوی تر نظریہ دلیلوں کی روشنی میں یہی ہے کہ اگر سال ختم ہونے سے پہلے نساب کی مقدار میں یا اس کی صفات میں خرابی کی خلل آیا خلل ڈالا تو بھی جناب علی زکاة معاف ہوگی لیکن اقویٰ کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں قول ہے فقہائشیہ کا اور جلیل القدر فقہائشیہ کا اور شہید ان کے پاس روایات اور دلیلیں بھی ہیں کہ اگر اس نے زکاة سے فرار اختیار کرنے کے لیے ایسا کیا تو پھر اس پر زکاة ساکت نہیں ہوگی برحال شہید ثانی نے ایک روایت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قوی نظریہ کے تحت اگر اس نے فرار اختیار کرنے کے لیے زکاة سے نساب میں خلل ڈالا تو زکاة معاف ہوگی اور وہ ساکت ہوگی لیکن جو خیر و برکات اور آخرت کے ثواب اور عجل عظیم اس سے فوت ہوگیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ جو اس نے دنیاوی عرضی محال کو بچایا ہے پانچ اوٹوں میں ایک بکری تو دینی تھی ہاں جی لیکن اگر انسان کی تربیت ایسی ہو کہ وہ جناب پانچ اوٹوں کو بھی سنبھالے اور ایک بکری بھی جناب علی خدا کی راہ میں فقراء اور مساکین کو نہ دے جب اس کے پاس صفات ہیں نساب ہے اور بالکل آزاد چرنے والے اوٹ ہیں ان کو جا کے وہ کیا ہے صفت ان کی خراب کرتا ہے بیجتا ہے فقط کس نیہ سے کہ زکاة سے فرار اختیار کرنے کے لئے تو پھر یہ مضموم ہے اور روایت میں آیا کہ جو اس نے سواب اور فضیلتیں ضائع کی ہیں اس کا جبران یہ نہیں کر سکتا تو ادھر دیکھ لیتے ہیں مطن کو بھی اور پھر اس کے متعلقہ جو نظریات وغیرہ ان کو بھی پیش کریں گے فرمایا وَلَوْ ثُلِمَنِّ سَابُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ فَلَا شَيْءَ لِفَقْدِ الشَّرْطِ وَلَوْ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى الْأَقْوَى وَمَا فَاتَهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ اَعْظَمُ مِمَّا أَحْرَزَوْ مِنَ الْمَالِ كَمَا وَرَضَ فِي الْخَبَرِ اگر سال مکمل ہونے سے پہلے نساب میں شگاف آ جاتا ہے خرابی آ جاتی ہے اس میں خلل آ جاتا ہے اگرچہ سال مکمل ہونے سے ایک لحظہ پہلے ہی کیوں نہ ہو فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ یعنی زکاة کی مادمی اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا لِفَاقْدِ شَرْتِ کیونکہ شرط فاقد ہوگئی ہے اِذَا فَاقَدَ شَرْتُ فَاقَدَ الْمَشْرُوتُ یہ فرسوی اور عقلی قیدہ ہے کہ شرط ہوگی تو مشروط ہوگا جیسے مثال دیئے امن حاج کی اتنی عظیم عبادت ہے لیکن اس پر واجب ہوگی جس کے پاس وہ شرائط موجود ہے استطاعت موجود ہے تو اس میں کوئی اشکال اور کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر سال کے اندر فاقد ہو جاتی ہے شرط تو پھر زکاة واجب نہیں ہوگی شہید ثانی فرماتے ہیں شہید اول فرماتے ہیں بریکٹ میں شہید اول کی بارت ہوتی ہے وَلَوْ فَرَّبِهِ مِنَ الزَّقَاةِ اگرچہ کہ یہ لو شرطیہ وصلیہ ہے اگرچہ کہ اس طرح سے وہ نساب میں خلل ڈال کر فرار کرنا چاہتا ہو شہید ثانی فرماتے ہیں کس سے فرار کرنا چاہتا ہے مِنَ الزَّقَاةِ زکاة سے نسابِ زکاة میں خلل ڈال کر اگر وہ زکاة سے فرار کرنا چاہتا ہو بچنا چاہتا ہو تو بھی خلاش ایہ لے ہے تو اس پر زکاة کی مات میں کچھ واجب نہیں ہوگا عَلَ الْأَقْوَا یہ قوی تر نظریہ ہے اقوی کے مقابلے میں یہ قوی نظریہ بھی ہے قوی تر اور قوی تو جو ہے جیسے گوڈ بیٹر بیسٹ ہوتا ہے نا تو یہ ڈگریہ ہیں یعنی قوی تر نظریہ یہ ہے کہ اگر فرار کرنا چاہتا تھا نساب کو خراب کر دیا سال مکمل ہونے سے پہلے تو پھر اس پر کچھ نہیں زکاة واجب نہیں یقی ساکت ہو جائے گی لیکن اس کے مقابلے میں قوی نظریہ ہے کہ جناب علی اگر اس نے نساب کو خراب کیا زکاة سے فرار کرنے کے لئے تو پھر اس پر زکاة ساکت نہیں ہوگی کیونکہ اِنمَ الْاَعْمَالُ بِالْنِیَاتِ بھی تو ہے بھئی آپ کو کوئی ضرورت ہے تو آپ مٹائیں لیکن دینِ اسلام کی جو ایک احکام ہیں اس سے فرار کرنے کی نیت کریں گے تو پھر دنیاوی مصیبتیں بھی ہوں گی آخرت میں بھی جناب علی شرمندگی اٹھانی پڑے گی وَمَا فَاتَهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ اَعْوَمُ مِمَّا اَحْرَزَهُ مِنَ الْمَالِينَ اور شہید ثانی فرماتے ہیں اگر انسان زکاة سے فرار کرنے کے لیے نساب سلمہ اور شگاف اور خلل ڈالے گا تو اس سے جو آخرت کا ثواب اور برکات اور فضیلتیں اور عظیم آجرفوت ہو جائے گا وَأَعْزَمُ مِمَّا اَحْرَزَهُ مِنَ الْمَالِينَ وہ کہیں عظیم تر ہے اس دنیاوی مال و منال سے جس کو اس نے محفوظ کرنا چاہا ہے احرَزَ يُحْرَزُ کا معنی ہوتا ہے احراز کرنا حفاظت کرنا یعنی نساب میں خلل ڈال کے وہ دنیا کے چاندھ ٹکے بچانا چاہتا تھا ٹکے کیا ہے ایک بکری ہے کچھ نے بڑے بڑے اونٹ جو جناب علی خدا کی نمات ہیں چالیس چالیس بکری ہیں چالیس چالیس جائیں اور وہ بھی جو خود چرنے والی ہیں اور بیکار ہیں کوئی ان سے کام شامس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر بھی اس سے بچنا چاہتا ہے سبحان اللہ یہ تو چیزیں ہیں کہ اگر انسان کو وقت ملے تو پھر نبی اکرم کی صیرت کو پڑے امام علی علیہ السلام کی صیرت کو پڑے اصحاب کی صیرت کو پڑے وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے جو ہے فقراء اور مسارکین اور انسانی معاشرے کو بچانے کے لیے ان پر ایسار کی ہے ایسار کا مانعہ خود ان کی ضرورت تھی لیکن وہ قربان کرتے تھے تین دن اہل بیت نے روزے رکھے اور فاقر و فاقہ کا دور تھا لیکن افطار کے وقت جب کوئی یتیم و مسکین و اسیر آیا تو ان کو دے دیتے تھے اللہ واقعہ اس طرح کون کرتا ہے تو یہ صیرت اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے واقعاً اب لوگ دنیاوی جو ڈگریہ ہیں ان کے لیے اتنے لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہے ہیں غیر ملکوں تک جا رہے ہیں لیکن جو قرآن ان کی قبر کو سوارنے کے لیے آیا تھا ان کی دنیا کو سوارنے کے لیے آیا تھا اس کے لیے کتنا واقع نکالتے ہیں وہ صرف عربی پڑھنے کی حد تک وہ مسر بھیجتے ہیں لیکن اس کے لیے کام ہونا چاہیے تربیت کا مسئلہ ہے جب ہی اکرم کو دیکھے کیسا معاشرہ تشکیل دیا جب یہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو وہ لوگ اتنا قیسار کرتے تھے حتیٰ آدھا گھر ان کو دے دیتے تھے اگر ان کی بیویاں نہیں تھی تو ان کی بیویاں زیادہ دیئے کتلاق دے دیتے تھے یہ شادی کریں پھر جو ہے اسلام اب تو علامہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ لکھا ہوا ہے اور علامہ سے بہتر کون عدبیات اور نفسیات سمیتا ہے کون کی شہید ثانی فرماتے ہیں کما وردہ فی الخبری یہ مطلب جو میں نے بیان کیا ہے کہ اگر انسان زکاة سے فرار کرنے کے لیے نساب میں شگاہ اور خلل ڈالے گا تو جو اس سے آجر و سواب آخرت کا رہ جائے گا وہ کہیں بہتر ہے اس مال سے جو دنیاوی اس نے اپنے لیے بچایا ہے یہ روایت میں آیا ہے تو ایک تو اس کے متعلق جو اقویٰ کے مقابلے میں قوی نظریہ ہے اور اس کو پڑھ لیتے ہیں سید مرتضی علم الخدا جو کہ شیخ مفید کے شاگرب تھے اور سید رزی کے بھائی تھے جنہوں نے نحج البلاغہ جیسی عظیم کتاب لکھی ہے امام علیہ السلام کے خطبات کو آپ کے خطوط اور لیٹرز کو اور آپ کے کلمات کسار اور اقوال ذرین کو جمع کیا ہے اور شیخ توسی علیہ رحمہ جو سید مرتضی اور شیخ مفید کے شاگرب بھی تھے اور حوضہ علمی نجف کے مؤسس بھی ہے ہزار سال ہو گئے علماء فقہاء اور تمام علوم دینی کے ماہرین وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں تو یہ دو عالم فرماتے ہیں اگر وہ جان بوجھ کر نساب میں خلل ڈالتا ہے زکاة سے فرار حاصل کرنے کے لیے تو پھر اس پر زکاة واجب ہوگی موسہ کا روایت ہے معاویہ بن امار ساباتی جلیل القادرسی کا راویہ امام صادق علیہ السلام سے قلتلہو الراجلو یاجعالو لے اہل الحلیہ حلیہ یہ جو ہے زیور کو کہتے ہیں اگر کوئی شخص سونے چاندی وہ زیور بنا لیتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے تو اس پر زکاة واجب ہوگی چونکہ سونے چاندی کی زکاة میں نساب میں شارت ہے کہ وہ ایڈو کی شکل میں ہو اور وہ کیا ہے زیور کی شکل میں نہ ہو برحل وہ اہندہ اس کی تفصیل آئے گی تو قولتو لہو راویہ نے سوال گیا فَإِنَّوْ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ وہ اس طرح کرتا ہے زکاة سے فرار کرنے کے لیے قال علیہ السلام امام نے فرمایا اگر اس طرح نساب کو خراب کرتا ہے زکاة سے فرار حاصل کرنے کے لیے تو اس پر زکاة واجب ہوگی وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا فَعْلَهُ لِيَتَجَمَّلَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ اور اگر کیا ہے ضرورت کے تحت اور حسن و جمال حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے تو پھر اس پر زکاة نہیں ہوگی اگر انسان نے زیور بنانا ہے کوئی کرنا بھی ہے تو زکاة سے فرار کی نیت تو نہ کرے نیت تو اس کے ہاتھ میں ہے اِنَّمَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ والی روایت امام سجاد علیہ السلام سے بمنقول ہے لَا عَمَلَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ تو برحال یہ روایت موجود ہے باب گیا رہا وسیل و شیعہ میں ابوابِ زکاةِ سونا چاندی اسی طرح اور بھی روایات ہیں یہ ایک روایت نمونہ کے طور پر پیش کی جب مشہور علماء و فقائے شیعہ کہتے ہیں کہ اگر انسان فرار بھی کرنا چاہتا ہے لیکن سال مکمل ہونے سے پہلے نساب میں خلل ڈال دیتا ہے تو پھر اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی ان کے پاس بھی روایت موجود ہے صحیح زرارہ و محمد بن مسلم خوفی دونوں جلیل القادر سکا صاحب اجماع امام صادق علیہ السلام کے دور میں فقہا ہے ان کے بارے میں ہے کہ لَوْ لَا حَاُلَائِ لَنْدَرَسَدْ آثَارُ النَّبُوتِ وَانْقَاتَارِ اگر یہ لوگ نہ ہوتے اور انہوں نے حدیثوں کو جمع نہ کیا ہوتا تو آثارِ نبوت مٹ جاتے برحال خدمات ہیں امام صادق علیہ السلام سے عرض کی وَحَبَهُ قَبْلَ حِلَّهِ بِشَارٍ عَوْ بِجَوْمٍ اگر سال مکملونے سے پہلے مہینہ یا ایک دن پہلے وہ مال کا کوئی چیزہ کسی کو حبہ کر دیتا ہے حدیعہ کر دیتا ہے فَالَ لَيْسَ عَلَيِّ الشَّيْهُ نَبْدَ تو پھر زکاة واجب نہیں ہوگی راوی کا بیان ہم نے عرض کی فَإِنْ أَحْدَسَ فِيهَا قَبْلَ الْحَوْلِ اگر سال سے پہلے وہ اس میں کوئی تبدیلی کرتا ہے یعنی نسات کی صفات کو بدل دیتا ہے امام نے فرمایا جائز و نضالکہ لہو یہ اس کے لیے جائز ہے اس طرح وہ زکاة سے فرار کرنا جاتا ہے فرمایا مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ آَذَمُ مِمَّ مَنَعَ مِنْ زَكَاطِهَا اس نے جو اپنے لیے محرومیت خریدی ہے اور آخرت کے آدھر و ثواب و رزوان اور مقاباتِ عالیہ اس سے محرومیت خریدی ہے وہ کہیں بڑی ہے جو اس نے زکاة کے چند جو ٹکے ہیں ان کو روک کر حاصل دیا ہے باب بارہ میں ہے یہ روایت ابواب زکاة زہب و فزہ میں دوسری روایت میں مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَادْلِهِ اَكْثَر مِمَّ مَنَعَ بِنْ حَقِّ اللَّهِ لَذِي يَقُونُ فِيهِ تو جو اس نے فضیلتوں کو منع کیا ہے آخرت کی فضیلتیں دنیا کی برکتیں تو وہ اس سے کہیں بڑی ہیں جو اس نے اللہ تعالیٰ کا حق یعنی غریبوں کا جو محام تھا فقراء مساکین کا ان کو نہیں دیا تو وہ روایت جو موسک ہے معاویہ بِن عمارِ صحباتی اور دوسری ہیں ان سے مراد دینا استحباب اور تاقید اور ترغیب یہ بہتر اور ضروری ہے تاکہ دونوں قسم کی عبایات کو جمع کار نہیں جائیں ٹیم بھی آپ نے انجام کو پہنچ کیا ہے یہاں پر ایک مختصر سا تذکر عرض کریں گے کہ یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب انسان زکاة واجب ہونے سے پہلے سال مکمل ہونے سے پہلے نساب میں کوئی خرابی کرتا ہے اب آپ لوگ سوچیں اگر ایک انسان کے پاس ساری شرعہ ہے نساب موجود ہے اور وہ زکاة نہیں دیتا تو اس کا کیا حکم ہے اللہ اکبر قرآن اور حدیث کو پڑھنا پڑے گا اس کے لئے اگر انکار کرتے ہوئے زکاة نہیں دیتا تو منکر شمار ہو جائے گا دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور آخرت میں اسے پھر منکرین کی صفح میں شمار کیا جائے گا اور اگر آصل زکاة کا منکر نہیں ہے لیکن ادا نہیں کرتا تو پھر بھی اس کی دلائی ہونی ہے وہ جو مال ہے سونا چاندی اس کو پگلا کر سائیو توقون ما باخلو بے ہی یومل کیا قیامت کے دن ان کے گلے میں لٹکایا جائے گا یہ وسیل و شیعہ میں ہزاروں روایات جو ہیں جلدشیشوں میں موجود ہیں اس زکاة کے متعلق اردو والی جو ہے ترجمہ اس میں باب تین زکاة ادا نہ کرنا فیل حرام ہے اس میں روایات ہیں گنجے ساروالا ناغ اور بہت بڑا جو سانپ ہوگا زہریلا وہ اس پر مسلط کیا جائے گا پھر چیخے گا یہ چیزیں آپ لوگوں کی تربیت نہیں ادھر ادھر خرچے کرتے ہیں لیکن جنالی جو واجب ہے اس کو کہا جائے تو کہتے ہیں جنالی یہ تو پھر ہم سے مانگا جا رہا ہے بعض روایات میں ہے ابو وسیل کی روایت امام صادق علیہ السلام سے جب وہاں دیکھے گا تو پھر کہے گا قَالَ رَبِّ رَجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُوا صَالِحِنَ فِي مَا تَرَكْتُوَ کاش مجھے ایک مرد پلٹا دے میں سارا محال جو ہے نا تیرے بارگاہ میں خرچ کر کے آتا خدا کے بندے بھئے آپ کو موقع ملا تربیت کا مسئلہ جناب اچھا صفحہ چھتیس سنتیس پہ یہ روایت موجود ہے آیات سے صفحہ دا کیا گیا یَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَذُهُورُهُمْ حَازَ مَا قَنَزْتُمْ لِعَنْفُسِكُنْ فَذُوْقُ مَا قُنْتُمْ تَقْنِزُونَ قیامت کے دن اس مال دی رہا مدینار کو جو انسان نے صدقہ زکاة میں ادا نہیں کیا ہوگا دو زخ کی آگ میں گرم کر کے اس کی پیشانی پہلو اور پشت کو داغا جائے گا اسے یہ ہے تمہارا مال جو تم نے جمع کیا تھا آج اس خزانہ کی یہ مال کا مزہ چک ہو جو تم نے جمع کیا تو بہرحال آیت ہے وَالَّذِينَ يَا قْنِزُونَ ذَحْبَ وَالْفِضَّتَ وَلَا يُنْفِقُونَ جو لوگ سونے چاہدی خزانہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو دھاک ازار کی ان کو بچانا اگر کوئی زکاة نہیں دیتا انکار کرتے ہو تو مرتد ہے تو اس میں صفحہ سنتیس پہ دلچھے میں کافی روایات آئی ہوئی ہیں ان کو پڑھنا چاہئے خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے توفیق عطا فرمائے